موسیقی میڈیا کی ترقی نے جہاں بہت سارے حقائق کو ہمارے سامنے لانے میں اہم کردار ادا کیا وہاں جرائم کی دنیا میں بھی بھلچل مجھ گئی اس سے قبل جرائم کی بہت سارے پہلو ہم سے چھپے رہتے تھے اور ہم صرف سنی سنائی داستانوں یا کمزور ریپورٹنگ کو حقیقت سمجھ کے خبول کر لیتے تھے لیکن اب قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں یا جرائم پیشہ افراد دونوں کی صورتحال کسی سے پوشیدہ نہیں رہی یہ الگ بات ہے کہ بعض دفعہ میڈیا کو سچ دکھانے کی پاداش میں بہت ساری قربانیاں دینا پڑتی ہیں لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں سے آگ نہیں چوراتا آج کے پروگرام میں آپ دیکھ سکیں گے کہ کراچی میں رینجرز کے اہلکاروں کی فائرنگ سے زخنی ہونے والا نوجوان گم توڑ گیا راولپنڈی میں سسرالیوں نے دو بچوں کی ماں پر تیل چھلک کر اسے آگ لگا دی اور لوہور میں دیرینہ اداوت پر مخالفین کی فائرنگ سے ایک خاتون ہلاک ہو گئی جبکہ دو رہگیر بھی اپنی جان کی بازی ہار گئے کراچی میں رینجرز کی ایک اہلکاروں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا نوجوان گم توڑ گیا جس کی ہلاکت اپنی نویت کا پہلا واقعہ نہیں گزشتہ دس ماہ کے دوران رینجرز قتل کی کئی واقعات میں ملوث رہی ہے اور رینجرز اہلکاروں کے خلاف عدالت کے حکم پر دو افراد کے قتل کا مقدمہ بھی درج ہے پاکستان میں کانون کے محافظوں کی کارکردگی ایک مدد سے سوالیاں نشان بنی ہوئی ہے کراچی میں کئی نوجوانوں کو درندگی کا نشانہ بنا کر ماضی میں بھی مقابلوں کا رنگ دیا گیا اور ان کے اہل خانہ روتے چیختے چلاتے ہوئے یہی کہتے رہے کہ ہمارا بیٹا بے گناہ تھا مگر کانون نافذ کرنے والے اداروں نے کسی کی ایک نہ سنی انہوں نے وہی کیا جو ان کے دل میں آیا اسی کراچی میں ایک دفعہ پھر ایک ماہ سے اس کا جوان سال بیٹا اور بھائیوں سے ان کا خونی رشتہ ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا گیا یہ دردناک واقعہ جس پر پورا ملک سوگوار ہے کچھ اس طرح پیش آیا کہ کلفٹن میں بورڈ بیسن کے قریب رینجس کے اہلکاروں نے نوجوان سرفراز کو حراست میں لیا اور اس پر تشدد کرتے ہوئے اسے شہید بنظیر بھٹو پارک لے گئے اس دوران پہلے تو اس پر لاتو اور گھونسوں کی بارش کر دی گئی اور اس کے بعد اس پر بندوق تان لی بے بس نوجوان رحم کی بھیک مانگتے ہوئے ان کے قدموں میں گر گیا مگر ان کے سر پر شاید خون سوار تھا شاید اسی لیے انہوں نے اس نہتے پر فائرنگ کر دی وہ روتے چلاتے ہوئے زمین پر گرا اور زمین اس کے خون سے تر ہو گئی وہاں پر موجود جن افراد نے یہ منظر دیکھا ان میں دوبارہ یہ سب کچھ دیکھنے کی تاب شاید زندگی بھر نہ آسکے اس کے ساتھ ہی رینجز اکام نے ایک بیان جاری کیا کہ رینجز سے مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا ہے لیکن شاوائد تو اس کے بلکل برخص تھے رینجز کے اہلکاروں نے زخمی نوجوان سرفراز کو جینہ اسپتال پہنچایا لیکن بے رحم گولیاں لگنے سے اس کا خون اتنا زیادہ بہت چکا تھا کہ زندگی بھی راستے میں اس کا ساتھ چھوڑ گئی رینجز کا کہنا ہے کہ نوجوان ڈاکو تھا اور وہ مقابلے کے دوران زخمی ہو گیا تھا لوائکین سرفراز کی لاش لے کر وزیر اعلیہ ہاؤس پہنچ گئے اور وہاں دھرنا دیا انہوں نے رینجز کا موقف مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ نوجوان کے پاس کسی قسم کا اصلہ نہیں تھا اور اسے حراست میں لے کر قتل کیا گیا ہے وفا کی وزیر داخلہ رحمان ملک نے سما سے گفتگو کرتے ہوئے کہا رینجز کے اہلکاروں نے نوجوان کو قتل کرنے کا کوئی حق نہیں تھا انہوں نے واقعی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا وزیر آلہ سندھ قائم علی شاہ کی ہدایت پر نوجوان کے قتل کا مقدمہ بورڈ بیسن تھانے میں دفعہ 302 کے تحت درج کر لیا گیا ہے اور اس مقدمے کا نمبر 227-2011 ہے شہر قائد میں ٹارگٹ کلنگ کی روک تھام کے لیے حکومت سندھ کے جانب سے رینجز کو جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے اور تفتیش کے لیے حراست میں رکھنے کے اختیارات دیے گئے تھے جس میں ہر تین ماہ بعد توسیق کی جاتی ہے آخری بار یہ توسیق گزشتہ ماہ اپریل میں کی گئی تھی رینجز کو خصوصی اختیارات دینے کے خاطر خواہ نتائش تو حاصل نہ ہوئے البتہ رینجز پر لگنے والے زماعت کی نویت سنگین ہوتی جا رہی ہے گزشتہ برس ستمبر میں لیاقت آباد اور گل بھار چورنگی پر رینجز کی فائرنگ سے دو نوجوان جہاں باگ ہو گئے تھے ہلاک ہونے والے نوجوانوں کی قبضے سے نہ تو کوئی ہتھیار برامد ہوا اور نہ ہی کوئی غیر قانونی چیز لیکن پھر بھی رینجز نے نوجوانوں کو دہشتگرد قرار دے دیا رینجز کے اختیارات سے مبینہ تجاوز کا دوسرا واقعہ روان برس مئی میں لیاری کے علاقے میں پیش آیا جہاں ان کی فائرنگ سے دو نوجوان جہاں باگ ہوئے اور ایک درجن افراد کو حراست میں لیا گیا مقتولین کے ورسہ نے رینجز کے خلاف مقدمہ درج کرانے کے لیے پولیس سے رابطہ کیا تو پولیس نے روایتی سرد محری کا مظاہرہ کیا جس پر ورسہ نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا اور عدالت کے حکم پر رینجز کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تہم اب تک مقدمے میں کوئی پیش رت نہیں ہو سکی پچیس مئی کو کرنگی سنتی ایریا میں پانی اور بجلی کی ادم فرہامی پر علاقہ مکینوں نے اعتجاج کیا تو رینجز پولیس کے ہمراہ موقع پر پہنچی اور فائرنگ شروع کر دی جو ایک نوجوان کی ہلاکت کا سبب بن گئی مگر ورسہ کے اعتجاج کے باوجود بھی دادرسی نہ ہوئی اس کے باوجود خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں بدھ کے شام کلفٹن میں رینجز اہلکاروں کے ہاتھوں نوجوان سرفراز کا قتل بھی شاید پہلے مارے جانے والے افراد کی طرح اس کی موت کے ساتھ ہی منو مٹی تلے دب جاتا لیکن قتل کے اس علمناک واقعے کے فوٹیج منظر اہام پر آنے کے بعد تمام منظر نامہ ہی تبدیل ہو گیا اب دیکھتے ہیں کہ کرانچی میں لوگوں کی حفاظت کے لیے معمور کی جانے والی رینجز کے ساتھ حکومت کیا رویہ اختیار کرتی ہے اس لیے عوام کے ساتھ رینجز کا رویہ روز روشن کی طرح سامنے آ چکا ہے قرم گلزار سما کرانچی آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان کو رینجز کے اہلکاروں نے فائرنگ سے کس طرح زخمی کر دیا اگر وہ چاہتے تو اسے گرفتار کر کے عدالت میں بھی پیش کر سکتے تھے ہمارے معاشر میں صبر اور تحمل ختم ہوتا جا رہا ہے یہاں پر معمولی جھگڑے سنگین نویت کی دشمنیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو اکثر نسل در نسل چلتے ہیں لوگ خون کا بدلہ لینے کے لیے عدالتوں سے انصاف حاصل کرنے کے بجائے مخالفین کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں لہور میں بھی دیرینہ عداوت پر مخالفین کی فائرنگ سے ایک خاتون ہلاک ہو گئی جبکہ دو رہ گیر بھی اپنی جان سے ہاتھ ہو بیٹھے بردامی بار پھائٹک نمبر پانچ کے قریب گھات لگائے مسئلہ افراد نے اپنے مخالفین کی گاڑی پر اس وقت فائرنگ کی جب وہ اپنے گاؤں کھوکر پنٹ جا رہے تھے فائرنگ کے نتیجے میں مسلم لیگ مون یونین کونسل تیرہ کی کوارڈینیٹر محمونہ جبین اور اس کا سیکیورٹی گارڈ شفاق موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ فائرنگ کے ذات میں آ کر دو راہ گیر عویس اور یاکوب بھی ہلاک ہو گئے واقعے میں تین افراد زخمی بھی ہوئے پولیسوں اور امدادی ٹیموں نے زخمیوں کو فوری تیبی امداد کے لیے میوہ سبتال منتقل کیا ہم لوگ کھوکر روڈ سے نکلے ہیں دفتر سے کوارڈینیٹر کا دفتر تھا یوسی تیرہ نکلے ہیں گھر کی درف آ رہے ہیں جب پھارٹک پہ پہنچے ہیں بدامی باغ والے پہ پہلے سے انہوں نے ناکہ لگایا باتا پہنچے ہیں جاروں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی جو پولیس والے پھارٹک پہ کھڑے تھے سائیڈ پہ وہ سارے بھاگئے ہیں لیکن کسی نے کسی کو روکنے کی کوشش نہیں کی فائرنگ کرتے ہوئے راہ گیروں کو مارتے وہ لوگ پر آ روڈ آریب بھنڈر گروپ اور ملک زاہد ورف زہدو گروپ کی درینہ دعوت چل رہی ہے چار سال قبل زاہد ورف زہدو نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل آریب بھنڈر کو قتل کر دیا تھا ان کے گنمینوں کی فائرنگ سے ملک زاہد ورف زہدو بھی مارا گیا تھا اس مقدمہ میں ملک زاہد کی بہن میمونہ جبی کا خاند گرفتار ہوا تھا مقدمہ کی پیاروی میمونہ جبی ہی کر رہی تھی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مجودہ واقعے میں ملوث ملزموں کو جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا ایک کوئی بھنڈر گروپ ہے دوسرا ملک گروپ ہے یہ آج آپ سے کوئی ایک گھنٹہ پہلے یہ واقعہ ہوا ہے رینگ روڈ پہ جو سائیڈ روڈ ہے اس کا ساویس روڈ پھارٹک نمبر پانچ کے پاس ملک گروپ کے لوگ جا رہے تھے ان پہ فائرنگ ہوئی ہے چھ ساتھ لوگوں نے فائرنگ کی ہے جسے میڈم میمونہ ایک وہ خلاق ہوئی ہیں اور ایک اشفاق ہیں یہ دو بندے جویں خلاق ہوئے ہیں اور تین بندے جویں وہ زخمی ہیں جو ابھی تک یہاں چاہیے ہیں پولیس حکام نے میمونہ جبی کے دیگر رشتہ داروں کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کی نفری تیناب کر دی ہے مگر ورسہ نے پولیس کی جانب سے فراہم کی گئی سیکیورٹی کو ناکس کرات دیتے ہوئے آلہ حکام سے فوری انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا آلہ حکام تک ہم یہ بات بچانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے اوپر اٹیک ہوا ہے اور پولیس دو گھنٹے بعد آئی ہے میرے بھائیوں پہ اٹیک ہوا ہے وہاں پہ تو پولیس دو گھنٹے بعد آئی ہے ابھی جس پوزیشن میں پولیس ہسپٹل کے باہر کھڑی ہے کہ یہاں پہ ہسپٹل میں کوئی اٹیک ہو جائے جنہوں نے پہلے ہمارے بندوں کو زخمی کیا ہے مار دیا ہے اور وہ مدہیوں پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے پولیس نے واقعے میں ملوث ہونے کے شبہ میں میوہ سپٹال سے ایک شخص کو حراست میں لے لیا اور عارف بھنڈر کے والد اکبر بھنڈر کو بھی حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں آپ نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں صبر اور تحامل ختم ہوتا جا رہا ہے یہاں پر معمولی جھگڑے سنگین نوی ارت کی دشمنیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جرائم کی دنیا سے دور اور لیتے ہیں ایک وقفہ آپ سما کے ساتھ رہیے